لیکن آج اس کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں ایک اعتراض کیا ہوتا ہے جی یورپ میں تو زیادہ ننگی عورتیں ہیں تو وہاں کیوں نہیں آیا کشمیر میں کیوں آ گیا کافروں میں تو زیادہ خرابیاں ہیں تو مسلمانوں میں تو کم ہیں پھر مسلمانوں میں کیوں آیا کافروں میں کیوں نہیں آیا جب ایمان یقین ہو تو پھر یہ بات ہی نہیں پیدا ہوتی ہے یہ سوالات اس بات کا اقرار بتا رہے ہیں یہ سوال ہی یہ بتا رہا ہے کہ اندر ایمان کی کمزوری ہے ہمیں اپنے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے تاہم اس کا جواب اللہ کی مرضی ہے جہاں چاہے وہ دکھائے جہاں چاہے اپنا معاملہ کرے وہ اللہ کی مرضی ہے اس کے اوپر ہم کیا کہہ سکتے ہیں ایک جواب تو ہی ہو گیا دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں پڑوس کے گھر میں بھی بچے ہیں آپ کا بچہ جب کوئی حرکت کرتا ہے تو آپ اسے تھپڑ بھی مار دیتے ہیں تنبی بھی کر دیتے ہیں پڑوس والوں کو نہیں کرتے اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی تو بھئی مسلمانوں میں اگر کوئی بات ہو تو اللہ مسلمانوں کو جھنجوڑتے ہیں کہ یہ قیامت کے عذاب سے بچ جائیں کافروں کو تو بھائیسی چھوڑا ہے کہ ان کی قیامت کے دن گرفت کرنی ہی کرنی ہے ایک جواب یہ ہے اور ایک جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کافروں میں زلزلے نہیں آتے وہاں بھی زلزلے آتے ہیں اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے اس کی اپنی تفصیلات ہیں تو یہ کہنا جی وہاں کیوں نہیں آیا یہاں کیوں آ گیا یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان نہیں بنا ہوا اس کے علاوہ کہ جی بے حیائی تو ادھر لاہور میں بھی بہت ہے تو ادھر کشمیر میں کیوں آیا جی اگر موسیقی زنا شراب کچھ دن پہلے ایک صاحب مجھے ملے وہ ایک ہسپیٹل میں ڈاکٹر ہیں کہنے لگے کہ ہمارے پاس نشے کے مریض اتنی کسرت سے آ رہے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہتے ہیں پھر میں نے جب معلومات کی تو مجھے یہ معلوم ہوا ہمارے ہی ایک سٹاف جس کی سیلڈی پندرہ بیس ہزار روپے تھی وہ نشے میں آیا تو اس کے لئے باقی لوگوں نے بھی اس کا خیال کیا تو میں نے پوچھے اس کو کیا ہوا کہ شراب پی کیا ہے میں نے کبھی شراب کی تو بہت اللہ اتنی مہنگی ہوتی ہے تو اس کی تو تنخواہ اتنی نہیں ہے کہنے لگے جی آپ کدھر پھرتے ہیں مہنگی والے تو امیر لوگ پیتے ہوں گے ابھی تو گلی گلی سے عام بھی ملتی ہے یہ ان کے الفاظ ہیں پھر کہنے لگے صرف لاہور شہر میں کئی لاکھ بوتلیں انہوں نے چار لاکھ کا لفظ بولا غالباً کہ چار لاکھ شراب کی بوتل تو لاہور میں سیل ہو رہی ہے بقول ان کے اب انہوں نے کہاں سے پتہ لگا کیا ہوا ہمیں نہیں معلوم تو اب یہ سوال کہ بے ہے یہاں زیادہ ہے تو عذاب وہاں کیوں آ گیا جواب اللہ کی مرضی اللہ جہاں چاہے اثر دکھا دے تو اب کیا ہے ان کے لئے ہمارے لئے کیا ہے اگر کہیں اور عذاب آ گیا تو ہمارے لئے عدرت بنا دی اللہ نے کہ دیکھو ابھی تمہیں موقع دے دی ہے محلت دے دی ڈھیل دے دی سمل جاؤ واپس آ جاؤ توبہ کر لو بجائے کہ توبہ کرنے کے ہم یہ سمجھیں کہ ہم نیک ہیں وہ بورے تھے یہ بات بھی ٹھیک نہیں یہ سوچنا کہ وہ زیادہ بورے تھے ہم نیک ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صوبائیت یا ملکی سطح کے اوپر اللہ رب العزت تو امت کو دیکھتے ہیں جیسے پورا جسم ہے آپ چلتے پہ جا رہے ہیں ایک دم ٹھوکر لگی تو سر بھی پھٹ سکتا ہے ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے کمر پہ بھی تکلیف ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے فیصلہ تو پاؤں تھا سلپ تو پاؤں ہوا لیکن پھوٹا سر تو اللہ رب العزت تو پوری امت کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک جسم کے مانند ہے کہ کسی بھی جگہ کسی بھی حال کو اللہ دکھا دیتے ہیں تو وہاں والوں کے لئے بھی اس کے اندر ایک ازمائش اور ہمارے لئے بھی ازمائش ہمارے لئے عبرت ہو کہ ہم واپسی کے اوپر واپسی اللہ کے راستے کی طرف آئیں اور جل سے جل کریں